پاکستانی معیشت غیر مستحکم ڈالر مزید تگڑا ہونے لگا ڈالر کی قدر میں ایک روپیہ سٹھ سٹھ پیسے اضافہ انٹرپیکٹ میں ڈالر ریٹ دو سو ستر روپے پچاس پیسے تک پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر دو سو پچھتر روپے تک ہو گیا مہنگائی نے جینا محال کر دیا برائلر ایک بار پھر اونسی اڑان مرکی کا گوش مزید تائیس روپے فی کلو مہنگا ہو گیا مارکٹ میشکن پانسو بیاریس روپے فی کلو فرو انڈوں کی قیمت میں بھی ٹریپل سٹینشری کروس کر لی فی درجن انڈوں کی قیمت تین سو ایک روپے مکرر سبتی منڈی میں بھی ریلیف نام کی ہر چیز کائے سرکاری ریٹ لیس میں نو سبزیوں کی تاہم بھی پھڑ گئے پیاس دو سو چالیس ٹاماتر پچپن سستہ سمجھا جانے والا فیول الپی جی غریب کی پہنچ سے باہر طلب بڑھتے ہی الپی جی مافیا سرگرم شہر بھر میں اغرا کے مقرر کردہ نرخوں میں الپی جی دستیاد نہیں اغرا کی جانب سے الپی جی کی قیمت دو سو تریسٹھ روپے پچانوے پیسے مقرر شہر میں دو سو اسی سے تین سو روپے تک الپی جی کی فروخ چاری چیرمن الپی جی اسوسییشن عرفان خوکر کہتے ہیں حکومت لوکل پروڈیکشن بڑھائے تو قیمت کنٹرول ہو سکتی ہے ڈیپٹی کمیشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس مارکٹ میں اشیاء خرونوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا ناکس کار کردگی پر پر پرائز کنٹرول مجسٹریٹ حافظ امنان کو شوکرز نوٹس چاری قیمت ایپ پر موصول ہونے والی انتالس شکایات کا ازارہ کیا گیا ٹیپٹی کمیشنر کی تمام تر میگا سٹورز پر ڈی سی کاؤنٹرز نمائی کرنے کی ہدایت شاتھیوں کے سیزن میں مہنگائی کا زور عروسی ملبوسات بھی مزید مہنگے قیمتوں میں دو گناہ اضافہ خواتین کے لیے ریڈی میڈ عروسی ملبوسات خریدنا خواب بننے لگا پرویز لاہی کے وکیل آمیر سیتنا کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہائی کورٹی سی سی پیو لاہور کو کل ریپورٹ سمیت ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا جس سے شہرام سرور چوتری نے چیمبر میں کیس کی سماعت کی سابق وزیرعالہ کے پرنسپل سیکرٹی محمد خان بھٹی کے مقدمے میں اہم پیش رفت انٹی کرپشن عدالت نے شریک ملزم رانہ محمد اقبال کی زمانت قارج کر دی عدالت نے شریک ملزم کی درخواست زمانت بازد گرفتاری مسترد کی چوتھے روز بھی آہتہ عدالت کے باہر پولیس کی اضافی نفری تائینات محکم انٹی کرپشن حکام کہتے ہیں محمد خان بھٹی کو آہتہ عدالت پہنچتے ہی گرفتار کریں گے محمد خان بھٹی پر کروڑوں روپے رشوت لینے کا مقدمہ درج ہے نون لی کے سابق ایم پی اے رائے حیدر علی کی زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان رائے حیدر علی خان کہتے ہیں کہ عمران خان قوم کا انتخاب میں انتخاب کا نشانہ بنا کر قوم کی توہین کی جا رہی ہے نگران وزیر علیہ پنچہ محسن نکوی کی زیرے صدارت اجلاس پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر ویڈیو لنک کے زیرے اجلاس میں شریک ہوئے پاکستان کڈنی این لیور ٹرانسپارٹ انسٹیوٹ کے عمر پر بریفنگ سید محسن نکوی کہتے ہیں پی کی ایل آئی کو اس کے بنیادی مقاصد کے مطابق بحال کیا جائے مفت اور میاری علاج گردے اور جگر کے ہر نادار مریض کا حق ہے میاں سپتال کے مریضوں کی سنی گئی چیف سیکیٹری پنچاب نے عدویات کے ٹینڈرز کو جاری رکھنے کا حکم دے دیا مافیا نے پروفیسرز اور ٹینڈرز کمیٹی پر انٹی کرپشن میں مقدمہ درش کرایا تھا عدویات کی خریداری نہ ہونے سے مریض تین ماہ سے عدویات سے محروم تھے شیخ رشید کی جانب سے نگران وزیرالہ پنجاب کی تائیناتی لاہور ہائی کورٹ میں چیلے شیخ رشید نے عزر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی درخواست میں وفاقی حکومت صدر پاکستان الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا گورنر پنجاب سے چودی شجاعت حسین کے صاحبزات شافع حسین کی ملاقات ملاقات میں تعلیم سمیت ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتبو گورنر پنجاب نے کہا کہ جمہوری اقتدار کے فروب اور آئین کی بارہ درستی سے ہی ملک کی ترقی ممکن ہے تعلیمی شعبے میں آئی ٹی اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا فروب وقت کی ضرورت ہے نگران حکومت اور لا آفیسرز کا تنازہ حل ہو گیا نگران حکومت نے ایڈوکیر جنرل پنجاب احمد عویس کو کام کرنے کی اجازت دے دی ایڈوکیر جنرل نے نگران حکومت کے تیعینات کردہ پچپن لا آفیسرز کو عدالتیں اور آٹ کر دیں ستانمی لا آفیسرز کی برطرفی کے خلاف درخواست پر پانچ رکنی لارجر پینچ تشکیر لاؤر ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان لارجر پینچ کے سربراہ مقرر سابق بزرائی آلہ کے اعلانات کو بیوروکریسی نے ریورس کیر لگا دیا فروسپور روڈ پر ارفا ٹاور سے ملحقہ ارازی پر اسپتال بنانے کی منظوری تھی کورٹ لکپت منڈی کی ارازی پر سٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنانے کا فیصلہ کیا گیا بیوروکریسی نے سبزی منڈی کی ارازی کو کورٹ ڈمپنگ اور کنٹریکٹر سائٹ بنا دیا کنٹریکٹرز نے ایل ڈی اے کی ارازی استعمال کرنے پر کرایا بھی ادا نہیں کیا کمیشنر لاہور چہدری محمد علی ندھاوا کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ لاری اڈا نوازشیر اسپتال یکی گیٹ اور زیر تعمیر کمیشنر آفیس دیف سماج روڈ کا دورہ کمیشنر کو ایڈمسٹیٹر لاری اڈا کی صفائی سیکیورٹی اور مجوزہ پارکنگ منصوبے بارے بریفنگ کمیشنر نے نواز شریف ٹیچنگ اسپتال کی ایمرجنسی وارڈز لیبز اور سٹورز کا جائزہ لیا دو سو دیہاتوں کو صاف پانی اور سالیڈ فیسٹ منیجمنٹ کے لیے منتخب کر لیا اٹھارہ سو دیہاتوں میں فیلٹریشن پلانٹس اور دیگر سہولیات پہنچائی جائیں گی سیکیورٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیرے صدارت اجلاس فورن فنڈڈ پروجیکٹس کے پی ڈیز کی سیکیورٹری بلدیات کو بریفنگ شاتمان میں مسلحہ افراد کر ٹرائفک بارڈنز پر تھاوا تشہدد کا نشانہ بنایا اور فائرنگ بھی کی بارڈنز فائرنگ سے والبال پچ گئے چار موٹر سائیکلوں پر سوار آٹھ سے دس ملزمان حملہ آور ہوئے پیٹرولنگ آفیسر افزل اور فضل رحمان خوش شدید تشہدد کا نشانہ بنایا گیا سی ٹی او لاہور کیپٹرنی ٹائٹ مستنصر فیروز کا واقعہ کا نوٹس نامعلوم مسلحہ افراد کے خلاف اقزام قتل سمیت دیگر سنگین دفاع کے تحت مقدمہ درج بتیس میں سینئر منیجمنٹ کورس میں شامل آفیسرز کا سینٹرل پولیس آفیس کا متعلیاتی دورہ وفت کو پنجاب پولیس کی برکنگ اور جدید پروجیکٹس بارے بریفنگ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمر کا کہنا تھا کہ روایتی سے آئی ٹی بیس پولیسنگ کا سفر تیزی سے جاری ہے دہشتگردی کی حالیہ لہر کے پیشے نظر صبح بھر میں سرچ آپریشنز جاری ہیں سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ڈی آ جی آپریشنز اور ڈی آ جی انویسٹیگیشن کے شرکت جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت ایس سی پی سی آئی اے کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک میں بھی عوضے کا چارج سنبھال لیا نیجی سکولوں میں فاسٹ فوڈ اور انرجی ڈرنکز پر پابندی آئیت کرنیوں میں سلچ ٹرنگ کی بھی اجازت نہیں ہوگی طلبہ کی سکولوں میں موبائل فون کا استعمال بھی ممنوع قرار گریسٹرکٹ ایڈوکیشن ایتھارٹی نے ہدایات چاری کرنی نیجی سکولوں کو سات دن میں ہدایات پر عمل درامت کا بیان حل پی جمع کروانا ہوگا ورنہ کاروائی ہوگی موسم میں بہتری کے باوجود ٹوین شیڈیول معمول پر نہ آیا کراچیو اور کوئٹا سے لاہر آنے والی تمام ٹوینے تاخیر کا شکار ملت ایکسپریس ٹوین چار گھنٹے پاک بسنس ٹوین تین گھنٹے پچاس منٹ لیٹ ٹوینے لیٹ ہونے سے مسافر کو شدید مشکلات کا سامنا ڈی جی ایل ڈی اے کا اچانک وان ونڈو سیل کا دورہ اوورسیز پاکستانوں کے لیے قائم کردہ سہولت سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا آمر احمد خان نے شہریوں کے مسائل فوری طور پر حل کرنے کی ہدایات جاری کی کشمیریوں سے اظہار جگچہتی کے لیے یو سی پی پیش پیش یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں اظہار جگچہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب احتمام ڈپارٹمنٹ آف پولٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ڈیلیشنز نے کیا سابق سیکیٹری خارجہ شمشات احمد کی بطور میں مانے خصوصی شرکت ڈین ڈاکٹر خالد منظور بٹ اور طلبہ بھی شریک الوی ایم سی کی جانب سے چھجرکاری مہم کا بغائدہ آگا سی ای او الوی ایم سی علی انان کمر رنگ روڈ پولیس کے افسران کی شرکت محمود پوٹی کمپوزٹ پلانٹ اور رنگ روڈ سرویس لین میں دو سو پودے لگائے گئے دو روز قبل ہونے والی بارش کے بعد درجہ حرارت بھرنے لگا سورج چمکنے سے سردی کی شدت میں بھی کمی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان فضائیہ لودگی میں اضافے ہونے لگا شہر کا مجموعی ائر کالٹی انڈیکس 196 ریکارڈ کیا گیا شمرہ پہاڑی کا علاقہ 316 ایک یو آئی کے ساتھ سر فہرست رہا مائکرو سوفٹ ویر کی دنیا کا بڑا نام دنیا کی کم عمر مائکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ عرفہ کریم کی آج 28 سال گرا عرفہ کریم نے نو برس کی عمر میں دنیا کی کم عمر ترین مائکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ کا اعزاز حاصل گیا اور اردو کے نوول نگار اور افثانہ نگار اور تنقید نگار انتظار حسین کی ساتھویں برسی انتظار حسین کو عدبی خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز اور سب سے بڑے عدبی اعزاز کمال فن و عدب انعام سے نواز آگیا